موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی حدمت میں رجب المرجب کے چاند کا ایک ایسا وظیف آلائی ہوں کہ یہ چاند کو دیکھتے ہی اگر آپ یہ دو لفظ پڑھ لیں تو ان دو لفظوں کی برکت ان دو لفظوں کی ایسی تاثیر ہے کہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہوری انداللہ اسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارد منہا اربعت حرمو بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ تعالی کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے اس میں چار حرمت والے ہیں اسلامی ساتھویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب کہ رجب ترجیب ان سے ہے اور ترجیب ان کے معنی تعظیم کے ہیں اور یہ مہینہ عزت والے چار ماہ میں سے ہے اس کو رجب کہا جاتا ہے جسے رجب کہا گیا ہے اس کی بے حد تعظیم و توقیل کی گئی ہے حضرت سینہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عزت و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا آپ جنت کا محل پانا چاہتے ہیں تو صرف یہ چھوٹا سا عمل کر لیں انشاءاللہ جنت کا محل آپ کا ہوگا تو سنیے حضرت سیدنا عبو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے تو جو شخص رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا رجب اللہ کا مہینہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو جو رجب المرجب پر مینگیاں کرتا ہے وظائف کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی اسے بے حد و حساب عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی اس کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رجب بڑا عظیم مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی نیکیاں دو گنی کر دیتا ہے پس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور جس نے اس میں سات دن روزہ رکھا اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے اس کے آٹھ دن روزہ رکھا اس پر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے اس کے دس دن روزے رکھے تو وہ شخص اللہ تعالی سے جو مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا اور جس نے اس مہ کے پندرہ روزے رکھے اس شخص کے لیے آسمان سے منادی کرنے والا پکارے گا تیرے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اب عمل زیادہ کرنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کا حج گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ شیری جس نے رجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالی اس شخص کو اس نہر سے سیراب کرے گا اس مہینے میں ایک بہت ہی پیارا اور مبارک ترین دن جسے شبہ میراج کہا گیا ہے اور اس ماہ کی جو پہلی جمعیرات ہے اسے لیلہ تو رغائب کہا گیا ہے تو اس کے بارہ نوافل ہیں جو میں آپ کو اس کی پہلی جمعیرات میں بتاؤں گی اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی ایسی برکات آپ پر ظاہر ہوں گی کہ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی اس طرح سے دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں گی ماہ رجب کے اہم واقعات اس ماہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ستائیس رجب کو پیش آیا اسی ماہ کی ستائیسویں رات کو نماز فرض ہوئی اس ماہ کی ستائیسویں رات کو زکاة فرض ہوئی اور ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی آنہا اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی آنہا کا وصال بھی رجب المرجب کو ہوا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو وقتاں فوقتاں ہم آپ کو روحانی وظائف چینل میں بتاتے رہیں گے تو چھے ماہ چھے رجب المرجب کو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی کا وصال مبارک ہے اسے خواجہ کی چھٹی کہا جاتا ہے آپ اس دن کو ہرگز نہ بھولئے گا روحانی وظائف چینل پر خواجہ کی چھٹی کے متعلق ایک ایسا وظیفہ آئے گا جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا تو وظائف کے شوقین حضرات ضرور ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں سواب کما سکیں اور وظائف کر کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں تو آج کا جو ہمارا وظیفہ جو رجب کے چاند کا ہے وہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کی ایسی برکات آپ پر ظاہر ہوں گی کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی جب ماہ رجب المرجب جب شروع ہوتا ہے تو نیک لوگ نیکیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس ماہ کی اس تائیسویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائے گی تو آپ خود سوچ لیں کہ کس قدر یہ پیارا مہینہ ہے کس قدر مبارک مہینہ ہے تو آپ نے جب چاند دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سامنے سکرین پر آ رہی ہے یہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم مبارک لنا فی رجبی و شعبانا وبلغنا شہر رمضانا وعائینا علی السیام والقیامی وحفظ اللسانی وغد البسری ولا تجعل حضنا منہ الجوہ والعتشہ یہ آپ نے پڑھ کر پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور یہ آپ نے چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھنی ہے اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ رجب سے لے کے شعبان تک شعبان سے لے کے رمضان تک آپ کی ہر خواہش حاجت بھی پوری ہوگی آپ کو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا تمام مسائب سے بھی محفوظ رکھے گا اور بھوگ پیاس سے بھی بچائے گا اور آپ کو اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا تو جو آج میں چاند کا وظیفہ لائی ہوں وہ بھی سن لیں وہ کیا وظیفہ ہے کہ جس سے دولت آپ کو ملے گی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی پہلے تو آپ نے چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ سورہ ملک میں تیس آیات ہیں اور یہ تیس دنوں کے لیے کافی ہوتی ہیں یہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دو نام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ان دو لفظوں کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے لگاتار جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تو جیسے ہی آپ کو پیشنگوئی نظر آئے فوری طور پر آپ بیٹھ جائیں اور اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کے یہ دو لفظ یا حیو یا قیوم کے آپ لگاتار تین سو بار ورد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی پورا سال اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی نسلیں تک آباد ہو جائے گی ہر اشتدار ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آخر آپ نے کیا کیا جو اتنا رزق آپ کے پاس آ گیا تو میں امید کرتی ہوں میرے آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لے رجب المرجب کا مبارک اور پیارا مہینہ آنے والا ہے آپ لوگ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تمام ویورز کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح ہمارا ساتھ دیں ہم پورا مہینہ آپ کے لئے اچھے اچھے وظائف لائیں گے اور آپ کے یہ پورا مہینہ نیکیوں میں گزرنے والا ہے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا فی امان اللہ